بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وبعد پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی بلکہ رمضان کے رب کی عبادت کی ہے جو رب رمضان میں تھا اور رب آج بھی ہمارا رب ہے اس لیے اگر ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے تو رمضان کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اللہ نے فرمایا وعبد ربک حتی ایتی اکل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آجائے جی ہاں عبادت کرنی ہے موت تک ہمارے نبی کو وہی عمل پسندیدہ تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی برتے ذرا دیکھیں اللہ والوں کو کیسے عمل کیا تھا دین پر فرائز کی بات نہیں کرتا نوافل پر غور کریں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی سلم کو فرماتے ہوئے سنتی ہیں کہ جس کسی نے دن اور رات میں بارہ رکعت سنتوں کی ادائیگی کی اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے ان بارہ رکعتوں کے بارے میں سنا اس وقت سے اب تک ان بارہ رکعتوں کو نہیں چھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن چاشت کی آٹھ رکعتیں پرتی ہیں اور کہتی ہیں اگر میرے باپ بھی قبر سے اٹھا کر کے یہاں پر لا دیے جائیں پھر بھی میں ان آٹھ رکعتوں کو نہیں چھوڑ سکتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ سونے لگو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو خیر لکما من خادم کہ یہ تمہارے لیے خادم اور نوکر سے بہتر ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اس پر عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اس کو پوری زندگی نہیں چھوڑا پوچھا گیا کہ کیا سفین کی رات بھی نہیں چھوڑا کہا کہ سفین کی رات بھی اس پر عمل کیا وہ لوگ نوافل کی اتنی پابندی کریں اور ہم فرائز میں کتا ہی برتیں ایسا نہیں ہونا چاہئے میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے کیا خبر کہ ہماری موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم عبادت نہ کرتے ہوں اور اللہ کیا ہماری رسوائی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلِ اللَّهُمْ لَنَبِيَنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین